السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ایم ایس یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ اپنا پانچ ملے کا گھر بنانے جا رہے ہیں اور آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ بھی آپ کا خرچہ کتنا آئے گا آپ کا کتنا اسٹیمیٹ ہوگا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اپنا پانچ ملے کا گھر بنانے جا رہے ہیں تو گریس سٹرکچر تک آپ کی کتنی کاؤسٹ آئے گی آپ کا مٹیریل کتنا لگے گا اور مجودہ جو ریٹس ہیں ان کے حساب سے آپ کا خرچہ کتنا آئے گا دوستو آپ سب کے پتہ کہ بھائی مٹیریل کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور لوگ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں کہ بھائی اتنے زیادہ ریٹس بڑھے ہوئے ہیں تو اس لیے لوگ اسٹیمیٹ لگانا چاہتے ہیں لوگوں کی جو پاور ہے بائنگ پاور کافی کم ہوئی ہے اور ڈسٹرک بھی ہوتی ہے جب کان بن رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا تو آپ کان کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو آج کی یہ وڈی بہت اہم ہے اگر آپ اپنے گرگی تعمیر کرنے جا رہے ہیں پانچ ملہ گر جو ہے اس پر آپ کی کتنی کاؤسٹ آئے گی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے پہلے آپ دوستو کے لیے ایک اچھی نیوز ہے کہ دوستو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ مٹیریل کے جو ریٹس ہیں یہ دن بہ دن چینج ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے ہم نے بڑی آسانی پیدا کر دیا ہے یہ ہماری ویب سیٹ ہے jbms.pk اب اگر آپ کسی بھی کانسٹرکشن مٹیریل کا تعد ساتھ رہے ہیں تو سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ گوگل پر جانا ہے اور آپ نے لکھنا ہے کہ jbms.p کے سامنے ہماری ویب سیٹ آ جائے گی تو اس سے آپ تمام جو کانسٹرکشن مٹیریل ہے اس کے علاوہ گولڈ کا ریٹ پیٹرولیم کے ریٹس یہ بھی آپ کو اس ویب سیٹ پر دیکھنے کو ملیں گے تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پانچ ملہ سنگل سٹوری جو گھر ہے اس پر کتنی کاؤسٹ آئی گریس ٹرکچر تک وہ بتاتے ہیں دوستو میں نے ک کچھ عرصہ پہلے اس کا ایسٹیمیٹ لگایا تھا اور تب تقریباً ساڑھے تیس لاکھ روپے کے رانڈباؤٹ اس کا ایسٹیمیٹ بنا تھا تو چلیں دیکھتے ہیں ریٹس جو بڑے ہیں مٹیریل کے اس کے حساب سے کتنا اضافہ ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹوں کی انٹیں کتنی لگیں گی انٹیں لگیں گی بتیس ہزار تقریباً آپ کے پانچ ملہ سنگل سٹوری گھر میں اور چودہ روپے ایک انٹ کا ریٹ ہے ابھی کسی جگہ پر سولہ ب بارہ بھی ہے کسی جگہ پر دس بھی ہے جو ایوریج بڑے شہروں میں لاہور اسلامباد وغیرہ کے بات کرنا ہوں تو چودہ پندہ روپے چل رہا ہے میں چودہ روپے لگایا ہے تو آپ نے فوکس کرنا ہے مٹیریل کی کوانٹی کو یعنی کی بتیس ہزار اینٹ کو تو اس کے مطابق تکرون چار لاکھ اٹھالیس ہزار روپے کی بٹے کی اینٹ بنتی ہے سیمٹ کے تین سو بیس بیگ لگیں گے تقریباً اور بارہ سو روپے تقریباً ایک بیگ کا ریٹ ہے جو آپ کو گھر میں پڑے گا تو تین لاکھ چوراسی ہزار روپے کا آپ کا جو سیمٹ ہے وہ لگے گا بجریہ آپ کی تقریباً ایک ڈیمپر جو ہے وہ لگ جائے گا اور وہ ایک ڈیمپر تقریباً ایک سو چالیس روپے کے راؤنڈ بارٹ ریٹ چل رہا ہے تو ایک سو بیس سے ایک لاکھ بیس سے پچیس ہزار تک آپ کا جو اچھی پلانٹ کی بجری ہے کالے کلر کی وہ آپ کو ملے گی سریعہ جو ہے آپ کا تقریباً تیرہ سو کلو لگے گا ایک ٹن سے اوپر لگے گا یعنی ایک ٹن اور تین سو کلو گرام اور ایک کلو کا ابھی جو ریٹ چل رہا ہے یہ دو سو نبی روپے ہے تو جب پہلے ہم نے ایسٹیمنٹ لگایا تھا تو تب تقریباً دو سو باتیس روپے میرے پاس وہ بھی ایسٹیمنٹ پڑا ہوا ہے دو سو باتیس روپے ریٹ تھا تو اب دیکھ لیں گی دو سو نبی روپے ریٹ ہے تو اس حصاب سے تقریباً آپ کا تین لاکھ اسی ہزار روپے کے راؤنڈ بارٹ آپ کا جو ہے سٹیل سریعہ وہ لگے گا ریٹ آپ تقریباً ڈیڈ ڈیمپر کے راؤنڈ بارٹ لگے گی ستر سے اسی ہزار روپے کی آپ کی جو ریٹ ہے وہ لگ جائے گی ٹائل جو چھت پر لگتی ہے وہ تقریباً آپ کی نوے ہزار روپے کے راؤنڈ بارٹ وہ لگے گی گھسو جو مٹی ہے برائی کے لیے جو ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کی ستر ہزار سار سے ستر ہزار روپے کی لگ جائے گی گھسو میں جو ہے آپ کی کام بھی زیادہ ہو سکتے ہیں دیس چالیس ہزار کی بھی لگ سکتی ہے اور ا ایک لاکھ تک بھی جا سکتی ہے وہ آپ کی پلوٹ کی جو گہرائی ہوتی ہے اس پر منصر ہوتی ہے اسی طرح سینٹری کا جو سمان ایک لاکھ اسی ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ روپے کے راؤنڈ بورٹ آپ کا سینٹری کا سمان بنے گا اسی جو میں آپ کو اسٹیمیٹ بتا رہا ہوں یہ سمان گیا ہوا ہوتا ہے اور ہم نے اس طرح کلکولیشن کی ہوتی جو پریکٹیکلی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو بجلی کا جو سمان ہے یہ تقریباً آپ کا اسی ہزار روپے سے لے کر ایک لاک روپے کے راؤنڈ بورٹ آپ کا بجلی کا سمان لگ جائے گا چوگاٹ آپ کی ایک لاکھ بیس ہزار روپے اور اس کے علاوہ گرل اور مین گیر جو ہے یہ آپ کا تقریباً تین لاکھ روپے آپ موجودہ ریٹس کے مطابق ان کا بنے گا لیبر کاؤسٹ کی بات کر لیں جی لیبر کاؤسٹ تقریباً سات لاکھ روپے کے راؤنڈ بورٹ آپ کی جو لیبر کی کاؤسٹ ہے وہ آ جائے گی تو دوستو جو پہلے ہم نے آپ کا اسٹیمیٹ بتایا تو اس میں کافی زیادہ ریٹس کا ف طرح اب جو سیمٹ کا بیگ ہے یہ تقریباً 200 روپے کا ہے اسی طرح جو بجلی تھی اس کا ریٹ بھی تقریباً 110-150 روپے کے راؤنڈ بورٹ تھا ابھی تقریباً 140 روپے کے راؤنڈ بورٹ ہے ریٹ کا جو ریٹ ہے یہ بھی کافی زیادہ بڑا ہوئے 50 روپے کے راؤنڈ بورٹ پر کیوبک فیٹ پہنچ چکا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ ریٹس میں اضافہ ہوئے بدجلی کے حوالے اس میں آپ کو اپڈیٹ بھی دے دوں گی تو بھئی بدجلی کے ریٹس میں ریسرلی پندرہ سے بیس روپے پر کیوبک فیٹ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو اس طرح تقریباً ٹوٹل اگر آپ یہ تمام کاؤسٹ کو کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا تیس سے پینتیس لاکھ روپیہ آپ کا لگے گا اگر آپ موجودہ ریٹس کے مطابق پانچ ملہ سنگل سٹوری گریہ سٹرکچر اپنا گھر بناتے ہیں تو دوستو تقریباً دس سے بارہ لاکھ روپیہ تقریباً اضافہ ہو چکا ہے تو اتنا زیادہ مٹیریل کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھ چکے ہیں لیبر کاؤسٹ بڑی ہے یہ لیبر کاؤسٹ بڑی بڑی ہے جو مٹیریل کے ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور انکریز ہوں گے آنے والے دنوں میں نے آپ کو اس پر ویڈیوز کے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے تو یہ اچھی سٹویشن نہیں ہے لارمنگ سٹویشن ہے تو حکومت کو چاہیے کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ کریں مٹیریل کے ریٹس بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ کا پیٹرول بڑھ چکا ہے آپ کے بجلی کے بل بڑھ چکے ہیں جس کے ویسے اوورال ریٹس افیکٹ ہو رہے ہیں تو شیطی مری آج کی وڈیوڈیو کو لائک کرنا مت بولی گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا لاحافظ